اسلام علیکم پنجاب رنگ نظارے کے پیارے پیارے ویورز چونکہ محرم الحرام کا مقدس مہنہ ہے اور اس ماہ مبارک میں نواس رسول سید شہدہ شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی دس محرم الحرام کو شہدت ہے تو آج میں سید شہدہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے ہر سمت یہ ہی ہوتا ہے چرچہ حسین کا دنیا میں بے نظیر ہے سجدہ حسین کا کیوں کرنا آج پر ہو ستارہ حسین کا مشلے کمر چمکتا ہے روزہ حسین کا شمرلین کا نام بھی لیتا نہیں کوئی ہر ایک زبان پہ اب بھی ہے قصہ حسین کا کیوں کرنا رنگ لائے دعا اس کی مومنوں جس نے دیا دعا میں وسیلہ حسین کا ہم گامزن ہیں یوں ہی شہدین کی رہا پر خلدے برین کو جاتا ہے رستہ حسین کا میں کیا کروں گا لے کے زمانے کی دولتیں کافی ہے میرے واسطے صدقہ حسین کا دیکھا ہے جب سے چاند محرم کا ہے فراز ہر شخص پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا ہر سمت یہی ہوتا ہے چرچہ حسین کا دنیا میں بے نظیر ہے سجدہ حسین کا تو پیارے ناظرین یہ منقبت فراز شائر گزرا ہے اس نے لکھی ہے بہت پائے کے شائر تھے اردو فارسی پہ عبور تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف جدر بھی دیکھا جائے پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کہ اس بے مثال سجدے کا چرچہ ہے جو نہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا پھر شائر کہتا ہے کہ دیکھو امام امام علیہ السلام کا رتبہ کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے نواسے ہیں بہت ہی پیارے نواسے ہیں فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نا کے بیٹے ہیں حضرت علی المرتضی شہر خدا کے بیٹے ہیں تو کیوں نہ ان کا ستارہ اوج پا روتا اور کیوں نہ ان کا روزہ چمکتا جو شمرزل جو شن لین تھا اس کا اب کوئی بھی نام نہیں لیتا لیکن ہر زبان پہ حسین علیہ السلام کا قصہ جاری ہے پھر کہتا ہے کہ جو بندہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وسیلے سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور ہم جو حقیقی مومن ہیں مسلمان ہیں ہم سید و شہدہ کے دین کی راہ پر چلتے ہیں کیونکہ وہ راستہ سیدھا جو ہے ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں اور یہ راستہ کس نے دیا ہے حسین نے پھر کہتا ہے کہ جب سے میں نے محرم کا چاند دیکھا ہے ہر طرف حسین کا قصیدہ پڑا جا رہا ہے اور میں دنیا کی دولتیں لے کر کیا کروں گا میرے لئے تو حسین علیہ السلام کا صدقہ ہی کافی ہے تو پیارے ناظرین امام پاک نے سجدے میں سر کٹا دیا لیکن سجدہ نہیں چھوڑا ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کے عاشق بننے اور نماز کی پابندی کریں سجدے راستے پہ اللہ چاہ لام صاحب کو چلائیں کی توفیق تا فرمائے